ویلکم بیک آفٹر دو بریک انتخابات فروری دوزار چوبیس کے حوالے سے ای بین نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے آج ہم خصوصی طور پر فوکس رکھ رہے ہیں کراچی ہیدر آباد اور سندھ یہاں کا انتخابی منظرنامہ کیا ہوگا ہمیں جوائن کیا ہے جناب جبران ناصر صاحب نے سماجی کارکن ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے بڑی مضبوط آواز ہیں اور الیکشنز بھی لڑ رہے ہیں پاکستان کے آئین اور قانون کے سٹوڈنٹ بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں آہ تینکیو سو مچ جبران ناصر صاحب آپ سے بنیادی طور پر آغاز میں جو میں بات پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کا جو آئین ہے آہ وہ دو سو اٹھارہ آرٹیکل سے دو سو چوبیس تک پاکستان میں الیکشنز کیسے ہوں گے کس کی کیا ذمہ داری ہے آہ الیکشن کمیشن نے کیا کرنا ہے نگران حکومتوں کی کیا ذمہ داری ہے پھر الیکشن فری فیر ان ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے تو یہ جو دو سو چوبیس کا الیکٹورل منظر نامہ ہے ہمارے سامنے آہ پورے پاکستان بالعموم اور بالخصوص آپ کراچی کے حوالے سے تبصرہ کریں کہ کیا یہ جو الیکشن ہے یہ بھرپور طریقے سے عوام کے منڈٹ کے اوپر ایک حکومت بنانے جا رہا ہے یا پھر جو پاکستان کے مختلف الیکشنز میں علمی آ رہا ہے کہ الیکشنز جو ہیں اس میں منڈٹ الزام لگتا ہے چورا لیا جاتا ہے الیکٹ نہیں ہوتے سیلیکٹ ہوتے ہیں تو کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں میرے خالق پاکستان میں اضافر بھی کوئی مختلف نہیں ہونے جا رہا کیونکہ ہم نے کوئی مختلف اقدام اٹھائی نہیں ہے ہم انفیارٹ سیاتھی سماجی اخلاقی طور پر طور پستی کا شکار ہو گئے نہ صرف یہ کہ پہلے اس وسطے کے اندر لوگوں کو رکھا گیا کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا مگر اس دوران جس طرح کہ ہم نے فیصلے انتظامیہ کی جانب سے دیکھے اور کچھ افسوس کے ناظر ساتھ عدالتوں کی جانب سے دیکھے یہ بھی نظر آیا کہ اگر آپ عوام کی رائے کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو عوام اپنے رائے کی اکاسی کیسے کرے گی یعنی کہ ووٹ کے ذریعے اس چیز کو کنٹرول کریں یا عوام جسے سے جڑے گی کیسے کمیونکیشن کے ذریعے اس کی اس کو کنٹرول کریں تو کبھی انٹرنیٹ کی بندش ہمیں نظر آتی ہے کبھی کینڈیٹس کی عرفتاریاں ہمیں نظر آتی ہیں کبھی ریلی نکالنے پر لاؤڈ سیکر کے اوپر پرچے ہو جاتے ہیں یا کبھی آپ سیمبر نہیں کسی پارٹی کا لے لیتے ہیں تاکہ کنفیشن کا شکار ہو جائے مزید ووٹ اور ابھی جیسے ایسے قریب آ رہا ہے اور ووٹر جو ہیں اپنے اپنے حلقے میں ایٹی تری ہنڈرٹ پر اپنے شناختی کاٹ بیچ کے معلوم کر رہے ہیں کہ ان کا پولنگ سیشن کہاں ہے تو میرے حلقے کے اندر تو یہ بہت ایک سبسانشل اماؤنٹ اف ووٹر ہیں جنگے ووٹ گوگ ان کی رائج دوزار تیرہ اور اٹھارہ میں اسی حلقے میں ٹی مگر اب ان کا ووٹ اس حلقے میں ریجسٹ نہیں ہے تو اس طریقے سے بھی پری پول رگنگ ہوئی ہے یقینی طور پہ ان تمام کا صورتحال کے اندر ایک بڑا امتحان ہے ناصف امیدواروں کا بلکہ اپنا خود کا عوام کا کہ وہ آٹھ فروری کو باہر نکلیں گی کہ نہیں جتنی بھرپورت عداد میں پولنگ ہوگی وہی غیر جمہوری قوتوں کا رافتہ مشکل بنائے گی کہ وہ دھانلی کر کے زبردستی کسی کو مینڈیٹ نہ دے سکیں مگر اگر افسوس کے ساتھ کم خدانہ خواستہ لوگ نکلے گھر سے تو دھانلی کرنا اتنا ہی آسان ہو جائے جبران صاحب یہ کراچی میں لانسٹ الیکشن میں ووٹر ٹرانور کم تھا اور ایک زمانے میں کراچی میں بڑے مارجن سے لوگ جیتا کرتے تھے تو گزشتہ الیکشن میں تو پچیس تیس ہزار ووٹوں والے بھی جیتے تھے ابھی فاروق عدل صاحب سے میں یہی بات کر رہا تھا ایک چیز یہ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ ہم نے مختلف آپ کے جب یہ ڈسٹرکس کا موازنہ کرتے ہیں میل فی میل ریشو بڑا ڈیفرنٹ ہے باقی ملک کی نسبت یہاں پہ آپ کے تین ایسے ڈسٹرکس ہیں جس میں کماری ہے جس میں ویسٹ ہے اور آپ کا ملیر ہے آلماس ففٹی ایٹ پرسنٹ میل اور فورٹی ٹو پرسنٹ فی میل ہیں یہ کیا معاملہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے خواتین کو ریجسٹر نہیں ہے وہاں پر یا فی میل ہیں ہی کام یا کیا ہو سکتا ہے پہلی بھی ذکر کیا کہ ایک تو یہ کاربائی بھی ڈالی گئی ہے کہ الگ الگ حلقوں کے ووٹرز جہاں سے ما شفٹ کیے گئے ہیں تاکہ کسی حلقے کی ڈیموگرافک الیٹرل رولز کے حوالے سے کسی ایک پارٹی کے فیور میں لائی جا سکے تاکہ وہ آرام سے اپنے ان گنے چونے پکے ووٹرز سے ووٹ لے کے الیکشن ڈیٹائی جا سکیں دوسری جگہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ ریجسٹریشن جب ہوتی ہے ووٹرز کی تو آپ اس کا عمل کیا اپنا رہے ہیں کہ آپ گھر گھر جا کے ووٹر ریجسٹریشن کر رہے ہیں یا آپ نے ایک جگہ ای سی پی نے کوئی گاڑی کھڑی کر دی اور وہاں پہ آکے ووٹر روکا جا رہا ہے کہ کیمپ پہ آکے کر لیں جب جب آپ ایسا کوئی بھی صورتحال پیدا کرتے ہیں کہ لوگوں کو گھر سے نکل کے کسی چیز میں حصہ لینا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کی تضاد کم ہو جاتی ہے کیونکہ سیکیورٹی کے حوالے سے اور باقی معاملات کے حوالے سے اور جو ہماری کچھ پرانی روایتیں ہیں اچھی اور بری میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہواکین کا گھر سے باہر رہتاں نکلنا نہیں ہوتا خاص طور پر لو انکم بیگراؤنڈ گھروں کے اندر یا کنزرویٹیو یا کوئی بھی وجہ ہو تو یقینی طور کے اوپر جس طرح ہم پولیوں کے ڈراب کے لیے گھر گھر جاتے ہیں جیسے ہم سینسس کے لیے گھر گھر جاتے ہیں پھر بھی کراچی کی تضاد عبادی کم گنتے ہیں ووٹر ریجسٹریشن کے لیے بھی ایسی پی کو گھر گھر جانا پڑے گا تب ہی آپ انشور کر سکیں گے کہ گھر میں رہنے والے تمام افراد جو ہیں وہ سلکے میں ووٹ کے لیے ریجسٹرڈ ہیں جبران صاحب علینا شکری بات کر رہی ہوں اور آپ سے میرا سوال یہ ہے کیونکہ ان الیکشنز کو آزاد امیدواروں کا الیکشنز کہا جا رہا ہے آپ سے تھوڑی دیر پہلے ہم بلاول بٹو صاحب کی بات سن رہے تھے جو کہہ رہے تھے کہ جی آزاد امیدواروں کو ووٹ دے کر اپنا ووٹ ضائع نہ کریں لیکن آپ نے دوہزار اٹھارہ تیرہ میں بھی الیکشنز کانٹیسٹ کر رہے تھے آپ دوہزار اٹھارہ میں بھی کانٹیسٹ کر رہے تھے اور جو آپ سے پہلا ایک سوال کیا گیا تھا کہ فری این فیرنس کے کیمپیننگ کی جازت ویسے تو کہنے کو ہے مگر میرا آتے سوال ہلکا کلیفٹنٹ انٹومنٹ میں آتا ہے یہاں میری گاڑی جو ہے وہ لاؤڈ سیکر سنمال نہیں کر سکتی یہاں پہ کسی کھمبے پہ مجھے بینرز لگانے کی جازت نہیں ہے یہاں پہ اگر ہم درخواست بھی لے کے جاتے ہیں تو ہمیں وہی درخواست لینے سے اندار کر دیا جاتا ہے باگی جو بڑی پارٹیز ہیں وہ پبلک پروپٹی کو کیسے بھی عفیوز کرنا چاہیں کہیں بھی پینل لگانا چاہیں کہیں بھی پوٹس لگانا چاہیں ان کو جازت دی جا رہی ہے ان کو بھی پوچھنے والا نہیں ہے تو کیمپین اس طریقے سے انسیڈ طریقے سے آپ کو جو ہے نہیں دی جاتی تو پروپرلی کیمپین کرنے کی جیسے ہونی ہونی چاہیے جہاں تک وہ ڈرائے کرنے کی بات ہے میرے خان میں کسی بھی ایسے انسان کو جو آپ کو سچا نظر آئے کھرا نظر آئے اور حمد کے ساتھ حق سچ بول سکے اور مقتجر حلقے اور عربابی اختیار کو جو ہے ان کے رونگز کو کال آؤٹ کر سکے آپ کو جو ایسے امیدوار کو ووٹ کرنا ہے ووٹ تو وہاں ضائع ہوتا ہے جہاں مسلحت ہوتی ہے ووٹ تو وہاں ضائع ہوتا ہے جو کمپرمائز ہو جاتے ہیں ووٹ تو وہاں ضائع ہوتے ہیں جہاں آپ کی پارٹی کے کسی ایم این اے پر قتل کا اعزام ہو وہ بھی ایک بہمانہ قتل کا آپ اس کو پھر بھی ٹکٹ دے دیتے ہیں کیونکہ آپ آسیج ہو گئے ہیں بڑیرہ سسٹم کے آپ آسیج ہو گئے اپنی پارٹی کے اندر تو وہ تو وہاں ضائع ہوگا جہاں پہ پارٹی کا چیئرمن تک ازاد نہیں ہے اپنی فیصلے کرنے کے لیے چیئلے فاروق صاحب کی طرف بھی آتے ہیں ان کو ان کرتے ہیں خاص طور پر یہ جو ہم نے حلقوں کی بات کر رہے ہیں یہ ایک تو آپ سے میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ فیفٹی ایٹ فورٹی ٹو بڑا گہپ ہے فی میل کا کچھ وہاں پہ کیا دہی ہے کچھ پسماندگی ہے یا جبر ہے یا کیا معاملہ ہے نمبر ون اور نمبر ٹو جو ہے کسی کو پہلے نمکا لیتے ہیں تو اتنے جلدی کیا ہے آپ کو دیکھیں یہ جو حلقے ہیں نا جو آپ نے یہ چاہ رہے ہیں کہ گراچی کا آج نتیجہ لے کے جائیں مدیر کیماری اور ویسٹ اور جن ایریاز میں یہ ہے مثال کے طور پر ویسٹ ہے تو ان ایریاز میں آپ کو بلوچ ملیں گے اور ان علاقوں میں آپ کو بنگالی ملیں گے اور بہت ساری آبادی ایسی ملے گی جو دیگر صوبوں سے وہاں آئی بھی ہے اس میں بہت سارے لوگوں کی فیملیز بھی بان لیں گے پھر وہاں ٹرائبل جو روایت ہے جنہیں بلوچ سندھی بلوچ ان کے ہاں بھی بہت ساری پابندیاں ہیں جو آپ کو نظر آئیں گی ان حلقوں میں اس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ووٹ ریجسٹر نہیں ہوں گے اب جیسے ابھی یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کو گھر گھر جانا چاہیے تو الیکشن کمیشن کے لوگ تو گھر گھر ہی جاتے ہیں اس دفعے بھی گئے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا اس پر وہی ہوگا جس کو یہ کہہ رہے ہیں نا جبران صاحب کہ آپ آئے ہیں پشاور سے وہاں مزدوری کرنے تو آپ کا ووٹ ریجسٹر ہوگا پشاور میں اب بھی یہی ہوا ہے یہ آرزی پتے پر کر دیا جائے وہ آرزی پتہ اگر ہوگا تو کریں گے نا شناختی کارٹ پر اگر نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا اب میرا دیکھیں اس ورگودہ میں گھر ہے کراچی میں میں ساری عمر میں نے گزر گئی تو اتفاق ایسا ہے کہ میری وائف کے اب کوئی میں چاہ گئی پتہ نہیں کیا تھی اس وجہ سے ان کا کراچی میں چلا گیا اس کا ووٹ میرا یہاں ہے بیٹے کا بھی اسی طرح سے ہوا تو اس میں خرابی کس کی ہے دو طرح کی خرابی ایک تو شہری کی خرابی ہے کہ وہ بروقت الرٹ ہو کے اس نے چیز کو ٹھیک نہیں کرایا یہ اب سارا اس پہ اس کو پری پول رگنگ نہیں کہہ سکتا جیسے جبران صاحب کہہ رہے تھے چونکہ وہ پولٹیکس پہ ہیں تو وہ اب ہر بات کہنے کیوں نہیں آزادی ہے اچھا لیکن ایک سیکم ایک ایک کمپلیٹ ہو جائے بات دوسرا پہلو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی کمزوری ہے آپ دیکھیں کہ ستر میں جب ہوتا تھا ستر ستتر اس کے بعد کے جو الیکشنز ہیں اس میں آپ کو دیکھتے ہیں سیاسی جماعت ایکٹیو ہو گراؤن گراس روٹ لیول پہ ہو تو وہ اپنے لوگوں سے رابطہ کر کے ان چیزوں کو ٹھیک کراتی ہے تو اب ہم بدکسپتی سے دیکھتے ہیں پچاسی کے الیکشن کے بعد جو غیر جماعتی تھے سیاسی جماعتیں اس طرح سے لوگوں سے رابطے میں نہیں ہیں تو یہ خراب ہے سیاسی جماعتیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو کسی اور کی بات نہیں کر رہا میرا ہلکا تبدیل نہیں ہوا لیکن گزشتہ دو سے ڈھائی ماہ کے درمیان میرا گھرانہ نمبر دو مرتبہ تبدیل ہو چکا ہے میرا سلسلہ نمبر دو مرتبہ تبدیل ہو چکا ہے یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کسی اور کی نہیں یہ کھولا ہوئی میں نے کھولا ہوا ہے ایٹی تری ہنڈرڈ پہ میں نے اپنا ایڈی کارڈ پہلے بھیجا تھا ڈیڑھ ماہ پہلے تو کچھ اور تھا آج بھیجا ہے تو کچھ اور ہے اس دوران کیا ہوا ہے ہلکا چینج نہیں ہوا میرا تحقیق نہیں کیا میں نے رات کوئی نہیں کہہ رہے ہیں شہری کی تھا میں نے یہ کیا ہے میں اس کو چیک کروں گا آپ ایک کام کریں نہیں نہیں ایک کام کریں آپ اپنا موقف بدل کر دیکھیں اور پھر میسج کریں میرا نہیں خیال کہ انڈویجولی لوگوں کا موقف یا ان کا ذہن پڑھ کے وہ چینج کر رہے ہیں لیکن یہ کنفیوزن البتہ ہوگی دیکھیں کنفیوزن ہو ہی جاتی ہے لیکن یہ ساری باتیں آپ کو الیکشن سے پہلے پتہ کر لینی چاہیے ہم نہیں پتہ کریں یہ بھی ٹرکی ہوگا کہ اگر مجھے چار گھنٹے لگنے ہیں صرف ایک ووٹ پول کرنے کے لیے یا پانچ گھنٹے کی ایکسرسائز ہے تو اس دن کتنے لوگ اس پانچ گھنٹے کی ایکسرسائز سے بدل ہو کر شاہد ووٹ پول کریں یاد ہے میں آپ میں سے ان سے ذرا سا بڑا ہوں گا آپ سب سے بڑا ہوں عمر میں مجھ سے بھی بہت دنے ہیں آپ سے پچاس سار بڑا نہیں ہوں گا ہم نے ابھی دوبارہ بس مجھے یہ ارز کرنا ہے کہ سیاسی جماعت بہت پہلے ہفتہ بر پہلے ایک پرچی بنا کے گھر پہ ڈراب کرتی تھی اب وہ نہیں ہوتا اب نہیں ہوتا یہ پرابلم ہے یہ سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے اینڈ کے اوپر کچھ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے اس وقت ہم بریک لیں گے نو بجہ کا خبرنامہ ہوگا اس کے بعد واپس آئیں گے اور سندھ اور کراچی کے حوالے سے چند انتہائی اہم پہلوں پر کہ دوزار اٹھارہ میں پاکستان تحریک انصاف جو ایک بڑی سیاسی جماعت بن گئی تھی کراچی کی حد تک انہوں نے چودہ نشستیں بڑی بھرپور ادناز میں انہوں نے لیں اب کیا صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کی آئی پی پی جو نئی جماعت بنائی گئی ہے یہ کچھ کر پائے گی یا نہیں اور ٹی ایل پی کا جو فنومنہ آور پیریڈ آف لاسٹ سیون ٹو ایٹیئرز ڈیولپ ہوا ہے وہ کتنا کارگر ہوگا سندھ میں یا کراچی میں ان تمام موضوعات کے اوپر بات ہوگی دس بجے کی ہیڈ لائن کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں موسیقی